بسم اللہ الرحمن الرحیم رس کے کچھ طبی فوائد بھی ہیں آئیے آج ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں نمبر ایک گنے کا رس نزلہ زکام اور گلے کی سولت سے محفوظ رکھتا ہے نمبر دو گنے کا رس جسم کو طاقت فرہم کرتا ہے نمبر تین گنے کا رس یرکان کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے نمبر چار گنے کے رس میں الکلوی نامی جوز ہوتا ہے جو چھاتی اور کینسر کے مر سے محفوظ رکھتا ہے نمبر پانچ گھڑے کی بیماری میں بھی فائدہ مند ہے نمبر چھے حملہ خواتین کے لیے مفید ہے کیونکہ اس میں آرین موجود ہوتا ہے نمبر ساتھ ہمارے نظام میں انہزام کو درست رکھتا ہے اور قبض نہیں ہونے دیتا نمبر آٹھ کشاب کی نالی میں جلن کو دور کرتا ہے نمبر نو اس میں کیشم کی موجودگی کی وجہ سے ہماری ہڈیاں اور دان مضبوط ہوتے ہیں نمبر دس دل کے امراض میں بھی اس کا استعمال مفید رہتا ہے کیونکہ یہ کلیسٹرول کو نارمل سطح پر رکھتا ہے نمبر گیارہ گنے کا رس جسم میں کلیسٹرول کی سطح کو بھڑنے سے روکتا ہے نمبر بارہ میدے کو تقویت فرہم کرتا ہے نمبر تیرہ آنکھوں کی بنائی کے لیے بھی مفید ہے نمبر چودہ خون کی کمی والے افراد اس کا استعمال کریں کیونکہ یہ خون کی کمی کو دور کرتا ہے وجہ اس میں آرین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے نمبر پندرہ پٹھے اگر کمزور ہوں تو گنے کا رس استعمال کریں پٹھے مضبوط ہو جائیں گے نمبر سولہ نخنوں کی قدرتی خوبصورتی کو قائم رکھتا ہے اور انہیں چمکدار بناتا ہے نمبر سترہ آدھے سر کا درد ہو تو اس میں گنے کا رس پینہ فائدہ مند ہوتا ہے نمبر اٹھارہ بخار کی حالت میں بھی اس کا استعمال مفید ہوتا ہے نمبر انیس گنے کا رس جگر کی صفائی کرتا ہے اور اس کی استطاعت کو بڑھاتا ہے نمبر بیس اگر آپ کو نیند ٹھیک طریقے سے نہیں آتی تو آپ گنڈیریاں چوسیں نمبر اکیس طبیعت میں بھاری پن یا گرانی محسوس ہو تو بھی گنڈیریوں کا استعمال کرنا چاہیے نمبر بائیس اگر آپ میں چرچڑا پن پایا جاتا ہے تو صبح نہاد مو گنڈیریوں کا استعمال کریں اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ شکریہ ترجمة نانسي قنقر